وَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے بائیسویں پارے میں سورہ سباہ کا آج ہمارا آخری رکوع ہے اس کی چون آیات مبارکہ تھی یہ سورہ مبارکہ مکی تھی اور اس کے اندر چونکہ قوم سباہ کا تذکرہ تھا جو یمن کے باسی تھے اللہ رب العزت نے ان کو باطل کے استیارے اور باطل کی تشبیح اور تمثیل کے طور پر اس سورت میں بیان فرمایا اس وجہ سے سورت کا نامی سورہ سباہ تھا یہ جو اس کا آخری رکوع ہے آیت نمبر چھالی سے شروع ہوتا ہے چھالی سے لے کر چون تک یہ تقریباً نو آیات مبارکہ بنتی ہیں کہ جن کے اندر اس سورت کا آج اختتامی خطبہ ہے اور آج کی جو سورت آ آیات ہیں ساری کی ساری ان دونوں میں دو باتوں کا ان پورے رکوع میں دو باتوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے ان میں سے پہلی بات جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی رسالت ہے اور دوسری جو بات ہے وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے آوال ہیں جو منکرین حق ہیں خصوصاً جو اہل مکہ اور قریش مکہ ہیں اور بڑے عام فہم انداز میں مثالیں دی گئی ہیں اور بات کی گئی ہے جیسے ہمیں کو بات سمجھنا آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا تنائی میں بیٹھ کر دو چار بندے سوچ لینا تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہی انداز آج کی پہلی آیت میں اپنایا گیا ہے کہ میرا حبیب جو پیغام تمہیں دے رہے ہیں کہ تم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور تم میرے حبیب کو کہتے ہو کہ یہ تو ماز اللہ مجنوع ہو گئے ہیں اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ حضور کا بار بار اعلان حق کرنا ان کے اوپر اتنا ناغوار گزرتا تھا کہ وہ حضور کے اوپر جنون تاری ہونے کا الزام لگاتے تھے اللہ فرما رہے ہیں مابو بن کو یہ بتا دیں کہ میں تمہیں جو باتیں کرتا ہوں اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بھرے مجمع میں جہاں میں اعلان حق کرتا ہوں تو کہیں تنائی میں اکیلے بیٹھ کر یا دو تین اکل مند بندے بیٹھ کر سوچ لینا تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ میں مجنون نہیں ہوں ماذا اللہ تم جو ہو وہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہو میں تو تمہیں خیر کی باتیں بتانے کے لیے آئے ہوں یہ اس انداز میں حضور کی رسالت کو اور آپ کے پیغام حق کو ثابت کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے حبیب مکرم تم فرماؤ اینما یہ تاقید کے لیے ہے بے شک اعیزو کم اعیزو کم میں واز کرتا ہوں میں نصیت کرتا ہوں تمہیں بے واحدت ایک ہی اور وہ ایک ہی وسیعت اور نصیت کیا ہے ان تکومو ان کے تکومو تم کھڑے ہو جاؤ لِللہِ اللہ کے لیے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کا خوف اور اس کی خالقیت دل و دماغ میں رکھ کر کہیں کھڑے ہو جاؤ مسنا دو دو وفراد آ اکیل مفرد سنگل یا دو دو اکیل مند بندے کہیں بیٹھ کے گفتگو کر لو اور حالات پہ غور کر لو سمہ تتفک کرو سمہ دین پھر تتفک کرو خوب سوچو تو تم یقیناً اس نتیے پہ پہنچو گے ما بے صاحب کم من جنہ ما نہیں ہے بے صاحب کم تمہارے صاحب کو یعنی نبی پاک علیہ السلام کو تمہارے صاحب کو اور تمہارے رفیق کو جو کہ رسول اللہ کی ذات ہیں کوئی ان کو نہیں ہے من جنہ کوئی حالت جنون اس کا کوئی شبہ تک بھی ان کی ذات میں نہیں یہ جو بات تمہیں کرتے ہیں یہ ہے کیا انہو انہو یہ نہیں ہے میرے حبیب مکرم نہیں ہے اللہ مگر نظیر بروقت خبردار کرنے والے میرا حبیب وقت کی اوپر تمہیں خبردار کر رہے ہیں اور وہ وقت کیا ہے اس دنیا میں اللہ پر ایمان لے آو اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو یہ ہے وقت سے پہلے یا بروقت خبردار کرنا اگلی آیات میں انڈ پہ آئے گا کہ جب قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے وہ کہتے ہیں اب ہم ایمان لاتے ہیں اس وقت اللہ فرمائے گا اب وقت گزر چکا ہے میرا معبوب نظیر تھا یعنی تمہیں کب ڈراتا تھا بروقت ڈراتا تھا یعنی مرنے سے پہلے وقت تھا واپس آ جاتے نہیں آئے ہو اب وقت گزر چکا ہے میرا حبیب نہیں ہے مگر بروقت خبردار کرنے والا یہ جو دردناک عذاب آئے گا قیامت کو یہ تمہارے ہاتھوں کے جو سامنے آئے گا اس سے بروقت میرا حبیب تمہیں کیا کرنے والا ہے ڈرانے والا ہے اور پھر یہ اسی انداز میں ایک اگلی بات ہے جو کل کے ساتھ کہی گئی ہے آپ اس اگلی آیات میں دیکھیں گے ہر آیت کے شروع میں آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے کل اے حبیب مکرم فائننگ اور خلاصہ یہ ہے ان کو یہ بھی بتا دیں یہ بھی بتا دیں یہ بھی بتا دیں اتماع میں حجرت کر لیں کل تاکہ کوئی گلے شکوے کی گنجائش نہ رہے معبوب ایک اور بات بھی انہیں فرما دیں کل ما سألتکم من عجر فہوالکم میں نے آج تک تمہیں پیغام حق پہنچانے میں تم سے کوئی معافظہ طلب کیا ہے یا تم سے کوئی اپنی مدد لی ہے کہ میری مدد بھی کرو اگر نہیں کی ہے تو پھر یہ راہ حق ہے اور اگر کی ہے تو پھر دیکھ لو تمہارے سامنے ہے سارا معاملہ کل اے حبیب مکرم فرمائیے لوگو ما سألتکم من عجر جو میں نے سوال کیا ہے تم سے من عجر کسی معافظہ کا فہوالکم وہ تم ہی اپنے پاس رکھو مجھے نہ دو اگر میں نے کچھ تمہیں دعوت حق دینے کا معافظہ مانگا ہے تو تم اپنے پاس رکھو تمہیں مبارک ہو مجھے نہ دو لیکن کم از کم میری بات تم سن لو مجھے عجر کس نے دینا ہے ان عجریہ الا علاللہ ان عجریہ میرا عجر نہیں ہے الا مگر علاللہ اللہ کے ذمہ ہیں میرا عجر میرے اللہ کے ذمہ ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ وَاو کمانا اور ہوا وہی علا پر کل شے ہر چیز پر شہید وہ گواہ ہے وہ ایک ایک لمحہ دیکھ رہا ہے یہ اصل پرانی داستان ہے ایک پچیس سال پہ محیط تقریباً اعلانِ نبوت کے بعد کی تئیس سالہ کہ دیکھو اہلِ مکہ ایک وقت وہ تھا تم مجھے صادق اور امین کہتے تھے حجرِ اسود کا جگڑا ہوتا تھا تو تم مجھے بلا لیتے تمہارا کوئی آپس کا معاملہ ہوتا تھا تب بھی کہتے تھے یہ صادق امین ہے انہیں بلا لو کہتے ہیں باتیں ختم ہو گئی ساری میں اب بھی وہی ہوں اللہ ایک ایک لمحے کو دیکھ رہا ہے میں نے کسی چیز کا تم سے عجر نہیں مانگا اللہ گواہ ہے اس معاملے پر میں اگر کل صادق امین تھا تو میں آج بھی تمہارے سامنے صادق اور امین ہوں کل اے حبیبِ مکرم ان کو یہ بھی فرما دیجئے کہ کسی بھول میں نہ رہیں حق ہمیشہ اٹھنے کے لیے آتا ہے باطل ہمیشہ دبنے کے لیے آتا ہے اور یہی سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے مابوب حق واضح ہوگا باطل ہمیشہ برباد ہوگا وقتی طور پر باطل اگر ابر بھی آئے تو باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے کل اے حبیب آپ فرمائیے انہ ربی بے شک میرا رب یکزفو بالحق باطل پر یکزفو کذف و یکزفو کا معنی ویسے ہوتا ہے پھینکنا کسی کے اوپر تومت لگانا بھی عربی میں اس کو کذف کہتے ہیں وہ اپنے غصے والے الفاظ جھوٹے کسی کے اوپر پھینک دیتا ہے یہاں اس کا معنی ہے کاری ضرب لگانا مارنا بے شک میرا رب یکزفو ضرب لگاتا ہے باطل پر بالحق حق کے ساتھ یہ حق ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ حق ہے محمد الرسول اللہ یہ حق ہے کہ تم نے مرنا ہے یہ حق ہے کہ تم نے اٹھنا ہے یہ حق ہے کہ تم نے اللہ کو جواب دینا ہے یہ سارے حق جب تمہارے باطل والے ذین پہ آتے ہیں تو یقیناً کسی گندی چیز پہ کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ اٹھتی تو ہے یہی تمہارا حال ہے کہ حق آیا ہے کاری ضرب لگائی ہے اس نے باطل پر اور تمہیں پریشانی لائق ہو گئی ہے اور وہ میرا رب ہے کون اللہ ملغجوب سب غیبوں کو جاننے والا ہے کیونکہ قیامت بھی غیب ہے ہمیں نظر نہیں آرہی تو اللہ اس غیب کو جاننے والا ہے کل جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید مابوب کل ان کو ایک اور بات فرما دیجئے جاء الحق حق آ چکا ہے حق آ گیا ہے وما یبدی الباطل وما یعید یہ جو جملہ ہے یہ عرب بطور محاورہ بولتے تھے اسی محاورے کی انداز میں اس کو لکھا گیا حق آ گیا باطل کے نصر ہوتے ہیں نا پیت جیسے ہم کہتے ہیں نا جھوٹ کے نصر ہوتے ہیں نا پیت یعنی وما یبدی الباطلو نہ باطل کی کوئی ابتدا ہوتی ہے وما یعید اور نہ ہی وہ کبھی واپس لوٹ کے آتا ہے لہٰذا باطل ختم ہو گیا ہے اور اے حبیب مکرم حق آ گیا ہے اس کا اعلان آپ فرما دیجئے اب تمہاری چونچران اعلان حق کو اور تبلیغ اسلام کو نہیں روک سکتے اس کو عروج ملنا ہے کیونکہ صورت مکی ہے نا جی اب حضور نے اس کے بعد کہاں تشریف لے جانا ہے مدینہ اب مدینہ طیب آ کے پھر دس سال ہیں غزوہ بدر ہونا ہے غزوہ عود غزوہ خندق فتح خیبر سلعہ دیبیہ فتح مکہ تبوک یرموک پھر خطبہ حجت الودا سوال لاکھ صحابہ کا اجتماع جو حضور کے سامنے ہے تو وہ ابھی گھڑیاں تو آنی ہیں جب حق کا اعلان ہونا ہے یہ صورت مکی ہے ابھی اس میں وہ باتیں نہیں ہیں صورت سبا جب آگے مدنی صورتیں آئیں گی آپ دیکھیں گے بدر اوہد کے کہانیاں کس سے اللہ نے جو اپنے حبیب کو تقویت دی اور عروج ملا اسلام کو وہ آنا ہے ابھی اور حق آ گیا ہے اور باطل جو ہے اس کی قوت کا خاتمہ ہو گیا ہے کول معبوب انہیں ایک اور بات بھی فرما دو کہ ان دللتو اگر تمہارے گمان کے مطابق اے اہل مکہ فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے یہ معبوب انہیں کہیں اگر میں ماذا اللہ گمراہ بھی ہو گیا ہوں تو فَإِنَّمَا عَدِلُّ عَلَى نَفْسِ تو میں اپنے اس کا نقصان بھی مجھے ہے کیونکہ اہل مکہ کہتے تھے کہ ماذا اللہ حضور مجنوع ہیں قرآن میں جا بجا لکھا ہوا ہے حضور کے اوپر اعتراضات تھے آپ جادو گا رہے ہیں ماذا اللہ آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ اللہ فرما رہے ہیں معبوب ان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ فرما دیں کہ اگر تمہارے گمان کے مطابق ان دللتو اگر میں ماذا اللہ میں بہک بھی گیا ہوں تو فَإِنَّمَا عَدِلُّ عَلَى نَفْسِ تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھی مجھے بھگتنا پڑے گا اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں لہٰذا تم اس بات کو چھوڑ دو کہ میں کیسا ہوں وَإِنِحْتَدَئِتُ اور اگر میں ہدایت پاروں فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي تو اس کی محض وجہ یہ ہے کہ فَبِمَا يُوحِي میرے اوپر وئی کی جاتی ہے إِلَيَّ میری طرف رَبِّي میرے رب کی طرف سے میرا رب میرے اوپر وئی فرماتا ہے بس اگر میرے اندر کوئی کمال ہے تو وہ میرے رب کی وجہ سے اِنَّهُ سَمِعُنْ قَرِيب میرا رب وہ ہے اس کی شان یہ ہے سمیعُنْ وہ سننے والا ہے اور قریب وہ بالکل قریب ہے تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اب یہ تو ان کی باتیں ہیں جو ان کو اعتراضات بتائے گئے اور بڑے مسکت جواب دیئے گئے اب آ جائے گا جی قیامت کا لمحہ اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں محبوب یہ اب تو بڑھ کے مارتے ہیں نا کہ یوں کر دیں گے یہاں کر دیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے محبوب قیامت کا حال بھی انہیں ذرا بتائیں کہ قیامت کا حال کیا ہوگا ایک آون باون تریپن چون ان چار آیات میں اب قیامت کا حال ہے اس وقت ان کو کس طرح کی مصیبت پڑی ہوگی اس وقت کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ فرما رہا ہے گزر گیا وقت تمہارے ایمان لانے لانا تھا تو اس وقت لاتے جب میرے حبیب کو طائف میں پتھر مارے تھے لانا تھا تو اس وقت لاتے جب تم نے عود میں میرے حبیب کے دندان مبارک شہید کیے اب وقت نہیں ہے ایمان لانے کا اب گیم تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہے ولو تراب کاش تم دیکھو از فازعو جب یہ گھبرائے ہوں گے اچھا یہ لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں جزا فضا فلان جگہ پر دکھ کی وجہ سے لوگ جزا فضا میں مبتلا ہوگئے تو یہ فضا جو ہے یہ اسی این کے ساتھ ہے کاش تم دیکھو از فازعو جب یہ گھبرائے ہوں گے فلا فوتا تو اس وقت ان کو بچ نکلنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی فاتحی فوتو اسی سے نکلا ہے فوتو نا فلا فوتا ان کو بچ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی ان کے لیے وَأُخِذُو اور یہ پکڑ لیے جائیں گے مِم مکانِن قریب بڑے قریب کے مکان سے وہ جگہ کیا ہے کہ قیامت کو ساری چیزیں اللہ کے حضور پیش ہوں گی اللہ کی قدرت سے تو یہ بچ نہیں پائیں گے آپ تو کہتے ہیں ہم اپنے فلاں باغ پہ چلے جائیں گے فلاں جناب ملک میں چلے جائیں گے جہاں تجارتی روابط تھے اہلِ مکہ کے وہاں تو بڑے قریب والے مکان سے انہیں اچک لیا جائے گا رب کی قدرت سے یہ دور نہیں باغ سکیں گے وَكَالُوْ آمَنَّا بِهِ یہ جملہ ان کا ہوگا اس وقت جب کام نہیں آئے گا وَاوْ کَمَانَجِ اور قَالُوْ وہ کہیں گے آمَنَّا ہم ایمان لے آئے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں بِهِ ان پر یہ رسول اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حق کی باتیں یہ شخص ہمیں دنیا میں بتاتے تھے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوَشُ مِمَّكَانِمْ بَعِيد وَاوْ کَمَانَا اور اَنَّا کیوں کہاں لَهُم ان کے لیے اب یہ گنجائش ہے التناوشو حاصل کرنے کی پاسکنے کی کوئی خیر مِمَّكَانِمْ بَعِيد دور جگہ سے اب یہ جگہ بڑی دور ہو گئی ہے اب اس جگہ پر یہ ایمان ان کا قبول کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا جب ایمان ان کے قریب تھا اللہ ان کے قریب تھا میرے عبیب نے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے سمیع علیم بھی ہے بصیر بھی ہے وہ بڑا قریب مقام تھا اگر تم سمعی لیتے اب باتیں بڑی دور نکل گئی ہیں اس وقت جب تمہیں قریب کی باتیں بتائی جاتی تھیں تو تمہارا حال یہ تھا کہ وَقَدْ قَفَرُو بِهِ مِنْ قَبْل واو کا مانا یہ واو کا مانا ویسے اور ہوتا ہے لیکن یہ کبھی حالیہ ہوتی ہے اس کا مانا ہوتا ہے حالانکہ حال آنکہ یہ بھی فارسی زبان میں حال آنکہ کا ایک تیزیہ ہے حال آنکہ حال یہ ہوتا تھا کہ قَدْ قَفَرُو انہوں نے کفر کیا بِهِ اس پیغام حق کا من قبل اس سے پہلے اس سے پہلے جب پیش کیا جاتا تھا اعلانِ حق انہوں نے انکار کیا وَيَكْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِمَّ قَانِمْ بَعِيد اور یکذِفُونَ یہاں بھی مانا وہی ہے ویسے مانا ہوتا ہے پھینکنا لیکن وہے گفتگو کرنا یعوہ گوئی کرنا اٹکل پچو مارنا وَيَكْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِمَّ قَانِمْ بَعِيد یہ قیامت ان کو غیب تھی ان کے سامنے نہیں تھی اس وقت یہ بغیر دیکھے بِالغَيب بغیر دیکھے یعوہ گوئیاں کرتے تھے بات بات کی باتیں کیا کرتے تھے یہ بات بات کی باتوں کو قرآن کہہ رہا ہے یقذِفُونَ جو موہ میں آیا وہ کہہ دیا وَيَكْذِفُونَ بِالْغَيْبِ یہ بِن دیکھے دور سے ہی مِمَّ قَانِمْ بَعِيد دور سے ہی یقذِفُونَ یعوہ گوئیاں کرتے تھے بات بات کی باتیں کرتے تھے اہو جی قیامت کا بانی ہے یہ تو ساری باتیں ہیں ماز اللہ حتیٰ کہ وہ جملہ گزر گیا انہوں نے پیغامیں حق کا انکار کرنے میں اللہ معاف فرمائے جنابِ خاتم النبیین کو مجنو تک کہہ دیا فرمایا یہ بات بات کی باتیں اس وقت کرتے تھے اب گنجائش کوئی نہیں ہے اور ہوگا کیا درمیان میں پردہ کھینچ دیا جائے ایک طرف باطل والے ایک طرف حق والے اگلی جو کیفیت ہے وہ پردہ کھینچ دینے کی ہے بٹن دبایا ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر آپ دیکھیں نا شادی حالوں میں درمیان میں پارٹیشن ہے میل ادھر ہیں فی میل ادھر ہیں خواتین اور کوئی گنجائش نہیں کہیں آنے جانے کی بس یہ پردہ وَحِیلَ بَيْنَهُمْ وَاوکا مَنَا اور حیلَ حائل کر دیا جائے گا حائل کرنا ہوتا ہے لٹکانا وَحِیلَ اور حائل کر دیا جائے گا رکوٹ کھڑی کر دی جائے گی بَيْنَهُمْ ان کے درمیان وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُون اور ان چیزوں کے درمیان جن کا وہ اشتہا رکھتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ہمارا ایمان قبول کر لیا جائے ہماری بات سن لی جائے اب اللہ ہمیں بخش دے لیکن اب ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان رکوٹ کھڑی کر دی جائے گی وَحِیلَ بَيْنَهُمْ اور رکوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُون اور ان چیزوں کے درمیان جو وہ دل سے چاہتے ہوں گے کیسے كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْل جیسے ان کے ہم مشرب اور ہم مسلک اور ہم سوچ لوگوں کے ساتھ پہلے کیا جا چکا ہے ان کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی کیا جائے گا اِنَّهُمْ قَانُوا فِي شَكِّ مُرِيب کیوں؟ کہ دنیا میں ان کا ایک ہی مسئلہ تھا یہ فائنڈنگز ہیں پوری صورت کی میرے اور آپ کے لئے سبق ہیں اور عالمِ کفر آج عالمِ اسلام اور اس کی ینگ جنریشن میں یہ کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ ہو چکی ہے اسلام کے ہر معاملے میں شک اور سائنس کے ہر معاملے پر یقین یہ آج ایجنڈا بنا کر امت کے جوانوں کو برباد کر دیا گیا ایک بات کبھی متعلقہ وقت میں لے تو نوٹ کر لیں اورنٹیالسٹ اور غیر مسلم مستشریقین اور علماء کا سب سے پہلا ایجنڈا یہ ہے اسلام کے ہر معاملے کو مشکوک کر اور اللہ ان کو بھی یہی فرما رہا ہے آج ان کی پکڑ کا سباب کیا ہے انہم کانو فی شکم مریب انہم بے شک یہ لوگ کانو تھے فی شکم مریب ایسے شک میں کہ جو دوسروں کو بھی شک میں ڈال دیتا فی شکم مریب وہاں ہم نے پڑا تھا سورہ بکرہ کے آغاز میں زالِ کل کتابو لاریب لاریب اسی سے نکلا ہے مریب تو ویسے آئے لوگ بچیوں کا نام ہی لاریب رکھ دیتے ہیں لاریب کوئی نام نہیں ہے اگر کو رکھتا ہے تو عدم واقفیت کی بنا پر ہم کہتے ہیں وہ رکھتا ہے یہ نہیں ہے کہ قرآن کا کو لفظ اٹھائیں اور وہ نام ہی بن جائے نام ناؤن ہی ہوتا ہے اس ناؤن کے بغیر کسی ورب کو یا کسی پارٹیکل کو نام نہیں بنایا جا سکتا اور یہ کوئی دانش مندی نہیں کہ قرآن سے کوئی لفظ اٹھائیں اور ہم اپنی بچی اور بچے کا نام رکھ لیں چونکہ ہمیں ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے نام عموماً تو لوگ عموماً جو چیز ساؤنڈ خوبصورت لگتی ہے اس ساؤنڈ کو دیکھ کر آدھا لفظ ادھر کا اور آدھا ادھر کا ملا کر جو ہے وہ بچیوں اور بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں یہ اسی سی ہے فی شک کے مریب وہ ایسے شک میں مبتلا تھے جو دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا تھا ایک آدمی ہوتا ہے گمراہ اور ایک ہوتا ہے اپنے فلسفیانہ نظریات سے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا اللہ فرما رہا ہے ان کی پکڑ کا سباب یہ ہے یہ خود بھی شک میں تھے انسرٹینٹی تھی ان کو اسلام کے جملہ معاملات میں کہ اللہ پتہ نہیں ہے یا نہیں آج بھی دنیا کیا کہتی ہے میں اپنے متعلق کی بنیاد پر آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں عیسائیت اسلام یہودیت بدمت جینمت سکھزم یہ سارے مذہب اب نیچے رہ گئے ہیں دنیا کا سب سے بڑا مذہب ایتھزم اور الہاد اور لا دینیت دنیا کی آٹھ عرب عبادی میں پانچ عرب کے قریب دنیا کے لوگ لا دین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے پہلے کی اسطلاح تھی کہ لوگ لبرل ہوتے تھے اگلی اسطلاح آئی کہ لوگ سیکولر ہوتے تھے آج دنیا کا ایک موسٹلی آدھے سے بھی زیادہ عصہ ایتھیسٹ ہو چکا ہے لا دین ہو چکا ہے ایک انگلیش کا پروفیسر ہمارا کولیگ کالج کا اس نے کل پسوں ایک پوشٹ لگائی ہوئی تھی کہ پتنی شہد میں نے آپ سے ذکر کیا پہلے یا کہیں کہ دنیا کے پانچ جھوٹ نمبر ون والدین کو اف تک نہ کہو خواہو تمہاری زندگی برباد ہی کہو نہ کر دیں اس کو وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کہہ رہا ہے والدین کو اف تک نہ کہو خواہو تمہاری زندگی برباد ہی یہ جملہ بھی پانچ منٹ بعد بندے کو سمجھ آتا ہے کیوں کہ انگلیش کا پروفیسر پڑ پڑ کے الاد اور لا دینی یا ڈرامے ناول اسلام کی باتیں ان کو کوئی نہیں سمجھا رہی ہے حتیٰ کہ باپ اگر شرک کہے تو نہ کرو دنیا کا کوئی اور کام نہیں ہے جو والد کہے اور وہ اولاد کی اوپر فرض نہ ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ شاید آپ کے ذہن میں ہو آپ تشریف لے گئے حضرت اسماعیل کو جب چھوڑ کے آئے تھے تو کچھ عرصے بعد گئے تو جو حضرت اسماعیل کی اہلیہ تھیں انہوں نے کوئی اچھا سلوک حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی نہ کیا اور کوئی اپنے شعور کے بارے میں بھی کوئی اچھی بات نہ کی تو حضرت ابراہیم نے جملہ کہا اگر کسی نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ جب گھر آئے تمہارا شعور تو اس کو کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیں یہی جملہ تھا نا نی اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیں اگلی دفعہ پھر کہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے تو بیوی نے اچھا سلوک کیا شعور کی بھی تعریفیں کی ٹھیک ہے تو حضرت اسماعیل نے کیا کیا تھا پہلی چوکھٹ مطلب یہ ہے کہ والدین کی اطاعت ہر مقام پہ فرض ہے یہ کون سا علم ہے جو مجھے اور آپ کو والدین کی نافرمانی پہ اکساتا ہے میرے بھائیوں اس کا ریزالٹ ہے کہ آج بچے کہتے ہیں اببا جی آپ کو کیا پتہوں اور اببا جی اس جدید نسل کی ہاتھوں کھلونا بن گئے بچارے سارے نہ سہی لیکن بچارے جو آج ایک سو کال پڑھا لکھا طبقہ سامنے آگیا ہے وہ والدین کو تو سمجھتا ہی کچھ نہیں اس لیے ہمارے نظام تعلیم کی بہت بڑی خامی لا دینیت ہے اچھا اسلام یہ نہیں ہے کہ سائنس کو اون نہیں کرتا اس قرآن کا پورا فلسفہ ہی غور و فکر پہ ہے اور سائنس کی پہلی مت بھی کیا ہے غور و فکر کرنا اور نتیجہ پالینا اسلام کیا کہتا ہے غور و فکر کرو نتیجے پہ پہنچو یقین اللہ کی ذات پہ رکھو نتیجہ تمہارا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے غلط نہیں ہے نتیجہ تمہارا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن یقین کس پہ رکھو اللہ کی ذات یہ اسلام کہہ رہا ہے جی مجھے اور آپ تو یہ بہت بڑی بلا ہے جی شک میں مبتلا ہو جانا اور ہمارے جو اسلام کے اپنے اندر کے دشمن ہیں وہ ایک ہی اجنڈا لیے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں نوجوان نسل میں شک پیدا کرو صحابہ کو گالیاں دو اہلِ بیت کو برا بھلا کہو حضور کی ذات کے بارے میں نئی نئی باتیں کرو اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کے لوگوں کے فالورز آپ کو لکھوں کے اندر نظر آتے کوئی منکرِ قرآن ہے کوئی منکرِ حدیث نظر آرہے کوئی منکرِ صحابہ ہے کوئی منکرِ اہلِ بیت ہے ہم کہاں جا رہے ہیں یہ اللہ کی پناہ خود ہی وہ ہمیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ اپنی خاص پناہ ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ بَلَا